موضوع کیا ہے انمان کیا ہے جو یہاں ہے اور جو وہاں ہے لیبریری میں وہ بریکٹ والا اور مصنف کون ہے کون سی سنف لکھ رہا ہے یہ چار پانچ سوالوں کے جواب ہمیں پہلے آنے چاہیے صرف یہ جواب دینا کہ سبق پڑھ رہے ہیں سبق تو کچھ نہیں ہوتا وہ تو کئی لوگ پڑھاتے ہیں سبق یہ تو آپ لٹریچر پڑھ رہے ہیں یہ عام سبق نہیں ہے لٹریچر ہے اب کل میں نے بتا دیا تھا آپ کو آسان لفظوں میں بھئی اس نے کیا کیا ہے آج مشکل کل میرے الفاظ سے آج سید سلمان ندوی کی ہیں سلمان ندوی اب سیم وہی باتیں ہیں ذرا مشکل الفاظ میں الفاظ معنی میں بتاتا جاؤں گا کتاب پہ لکھتے جاؤ چاہے علیدہ کاغذ پہ لکھتے جاؤ لکھو ضرور یہ کتاب بھی ایک کپی ہے ہم نے مطلب کسی بھی قسم کے کاغذ کو ہم یوز کر سکتے ہیں نیچے انڈرلائن کر کے رائٹ لیفٹ پہ بھی لکھ سکتے ہیں وہاں پر سفید جگہ ہوتی ہے تھوڑی بہت اور جس کی چھوٹی لکھائی ہے وہ لفظ کے اوپر بھی لکھ سکتا ہے یہ بھری ہوئی ہونی چاہیے ان دی اینڈ آف دی سیشن آپ کو یہی کام میں آ جائے گی اگر کوئی گرامر نہ بھی ہوئی گرامر بھی ہونی چاہیے ویسے تو سید سلمان ندوی اٹھارہ سو چوراسی انیس سو تریپن سن پیدا ہے سن وفات اُسوہِ حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ تر پیرا اس سبق میں سے اسی لئے آتا ہے کہ آپ یہ والا نہ لکھ سکیں یہ اردو نہیں لکھی ہوئی دوسری تیسری دفعہ بتا رہا ہوں میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک دو تین دفعہ آپ لکھ نہیں لیں گے یہ غلط ہوگا اُسوہِ حسنہ شاید پھر ٹھیک لکھ جائیں آپ تھوڑی بہت اردو اور فارسی ملی جلی ہے اس میں تو یہ تو ٹوٹل عربی ہے آراب لگے ہوئے ہیں اس کو لکھنا ضرور ہے کہ آج جا کے اپنے جو ذمعہ کام ہے جو آپ کے پاس دستہ ہے نیکسٹ پیریڈ میں میں دیکھوں گا پانچ دفعہ کس نے لکھا ہوا ہے یہ کم از کم پانچ دفعہ کیا لکھنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا پورا ہی لکھ دینا اُسوہِ حسنہ بھی ساتھ شامل کر دینا تاکہ پوری عادت پڑ جائے تو یہ پانچ دفعہ کم از کم ہر سٹوڈنٹ لکھ کے لائے گا ایک ہی لہن میں پانچ بھی آ جائیں گے نہیں تو دو لہنوں میں آ جائیں گے تین میں آ جائیں گے بس تھوڑا سا فاصلہ دیکھیں خدا کی محبت کا اہل اور اس کے پیار کا مستحق بننے کے لئے ہر مذہب نے ایک ہی تدبیر بتائی ہے اہل لائق قابل مستحق حق دار تدبیر طریقہ تجویز اب آپ کو لگ رہا ہوگا کہ میں بالکل ہی سادہ لفظوں کے معنی بھی لکھوا رہا ہوں کیوں لکھوا رہا ہوں تدبیر کے معنی آتے نہیں تھے آپ کو جب آپ تشریح کریں گے تو آپ نے سلمان ندبی سلمان ندبی کے لفظ اٹھا لینے ہیں اور یہ والے بیج میں یہ آپ کی تشریح ہوگی جو مترادے فلفاز سے ہوتی ہے جب تک مترادے فلفاز آپ کو نہیں آئیں گے آپ تشریح نہیں کر سکتے ورنہ آپ کیا کریں گے خدا کی محبت کا اہل و پیار کا مستحق یہی اٹھا کے آپ لکھ دیں گے سارا کٹ جائے گا اور یہ تو سلمان ندبی نے کہا آپ نے کیا کہا آپ نے اہل کو لائق بنایا یا قابل بنایا وہ یہ دیکھ رہا ہے وہ مستحق کو دیکھ رہا ہے آپ نے حق دار بنایا وہ دیکھ رہا ہے کہ آپ نے تدبیر کو طریقہ بنایا کہ نہیں بنایا ہمجھا رہی ہے تشریح کرنا اس میں کون سے الفاظ چاہیے ہمیں یہ جو معنی میں آتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں لفظ نئے سیکھو روز مترادف دیل گاڑی کی وہ جو پٹنیاں ہیں دو وہ متوازی ہیں یہ مترادف ہیں تقریباً ایک جیسے ہی ہیں یہ ایک لفظ کبھی بھی ڈکشنری میں ایک معنی نہیں رکھتا انگریزی میں تو اور زیادہ جھگڑا ہے سی اوٹی کٹ کے معنی دیکھتے آنا آج پچیس معنی ہے سی اوٹی کٹ اسی کے پچیس معنی ہے اب میری مرضی میں جیسے یوز کروں تو ان پچیس میں سے جب کٹ کسی نے لکھا ہوا ہے تو اب میں نے کٹ نہیں لکھنا ان میں سے کوئی اٹھا کر لکھنا ہے جو فٹ ہوتا ہے تب تو تشریح بنے گی ادربائز تو اسی کے الفاظ ہیں اگر میں وہی لکھ دیتا ہوں تو میرا نمبر تو کوئی نہیں ملے گا میں نے کیا لکھا ہے کچھ بھی نہیں سلیمان ندبی نے لکھا میں نے نکل اٹھا کر ٹھوک دی تو یہ مقصد نہیں ہے اس لئے مترادر الفاظ آپ کو نمبر ایک نام آنا چاہیے چلو یہ نہیں آتا تو الفاظ مانی یہ تو آتا ہے دوسرے لفظ کی کیا مانی ہے وہ مانی آٹومیٹک دوسرے لفظ آ جائے گا مترادر سے گبرات ہو رہی ہے تو الفاظ مانی وہ بھی وہی بات ہے کہ یہ جو میں لکھا رہا ہوں یہ آپ نے مہا تشریح میں شامل کرنے کون سے شامل نہیں کرنے ٹیکنیک سمجھ لو شاواش سلیمان ندبی والے نہیں کرنے کوشش کرنے ہیں اس کو گھمانا ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کوئی مانی ہوتا ہی نہیں بلکل ساتھا سا لفظ ہوتا ہے وہ تو مجبوری ہے تعلیٰ لگا ہوا لیکن اس کے عرد گرد میرے دو تین لفظ اپنے پھر رہے ہوں تاکہ وہ جملہ وہی کا وہی نعرہ بدل جائے تب وہ ہے تشریح ورنہ ہے نکل نکل کا کوئی نمبر نہیں ہے اور وہ یہ ہے کہ اس مذہب کے شارے اور طریقے کے بانی نے جو عمدہ نصیتیں کی ہیں ان پر عمل کیا جائے شارے صاحب شریعت شریعت لانے والا بانی یہ سب شارے کے معنی ہیں ہے نہیں ہیں این ہے یہ شریعت میں این ہے ادھر تشریح اور شرع کے لفظ ہیں جن میں ہے ہے یہاں ہے تو آیا ہی نہیں ادھر نہ بھول جانا نیا لفظ ہے تو شارے سے کیا چیز نکلی شریعت بس یہ آپ نے این کو ذہن میں رکھنا ہے اور شریعت کا بھی این اس کے ساتھ ملا لوگے تو معنی سے نہیں بٹکوگے یہ معنی تنگ کرے گا وہاں بانی اب بانی بھی ساتھا سا لفظ ہے اس کے بھی میرے پاس ہونے چاہیے متبادل موجد ایجاد کرنے والا شروع کرنے والا کئی الفاظ مل جائیں گے تھوڑا سا دماغ بے زور دو بنا رکھنے والا بنیاد رکھنے والا آنی گئے اسی میں سے جتنے الفاظ آپ کے اپنے بوکیبلری میں موجود ہیں لیکن اسلام نے اسے بہتر تدبیر اختیار کی ہے اس نے اپنے پیغمبر کا عملی مجسمہ سب کے سامنے رکھ دیا ہے عملی نمونہ کر دو اس کو مجسمہ نہیں آئے گا عملی عملی مثال یعنی مجسمہ کے معنی مثال یا نمونہ کی ہیں عملی سیم رہے گا وہ ساتھ لگ جائے گا عمل والا اور عملی مجسمہ کی پیروی پیروی کے معنی اطاعت حلف توے حلف این تے اطاعت فرما برداری اور اتباع کو اتباع یہ بھی سیم معنوں میں ہیں تکلید اطاعت فرما برداری دونوں کے تقریباً ایک ہی معنی ہے جو دائیں ہیں اور جو بائیں ہیں پیروی اور اتباع تقریباً سیم معنی ہیں ان کے یہ آپس میں بھی بدلے جا سکتے ہیں لیکن میں کوشش کروں گا سلمان ندبی کا لفظ اٹھالوں تو اب میرے پاس کیا کیا الفاظ آگئے اطاعت تکلید فرما برداری تین لفظ آگئے یہ دو ہیں میں گھما کے دوبارہ بھی اگر میں نے ذکر کرنا ہو تو میں اقلب زور بدل جاؤں گا کوئی خدا کی محبت کا عیل اور اس کے پیار کا مستحق بننے کا ذریعہ بتایا ہے چنانچہ اسلام میں دو چیزیں ہیں کتاب اور سنت کتاب سے مراد خدا کے احکام ہیں جو قرآن مجید کے ذریعے سے ہم تک پہنچے ہیں اور سنت جس کے لغوی معنی راستے کے ہیں لغوی معنی وہ معنی جو لغت میں درج ہوں لغوی لغت کیا ہوتی ہے ڈکشنری ڈکشنری کے لفظ تو آتا ہے اس کی اردو لغت ہے تو جو لغت سے ہوگا وہ لغوی یہ لفظ بار بار آئے گا ایک ہوتی ہے لغوی ایک ہوتی ہے استلاحی یہ دو معنی ہوتے ہیں ہر چیز کے تو یہ لغت کی روح سے وہ راستہ کے جس پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے احکام پر عمل کرتے ہوئے گزرے یعنی آپ کا عملی نمونہ جس کی تصاویر احادیث میں بصورت الفاظ درج ہیں بصورت الفاظ الفاظ کی شکل میں غرض یہ ہے کہ ایک مسلمان کی کامیابی اور تکمیل روحانی کے لئے جو جید ہے وہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے تکمیل مکمل کرنا یہ سارے کے سارے لفظ نہیں بدلے جائیں گے جو جو مشکل الفاظ ہوں گے ان کے دو یا تین مترادف آپ کو آتے ہوں جو آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں اب آپ اپنے جملے تشریح میں آسانی سے بنا لیں گے سلیمان ندبی والے ہٹاتے جائیں گے سارے کے سارے نہیں وہ خاص الفاظ ہیں کیونکہ سارے ہٹاتے ہیں تو پھر عبارت جو ہے وہ ہمارے سے بنے گی نہیں اس لئے جو جو جب سٹوڈنٹ تشریح بنائے گا تو اس کے پاس اپنے الفاظ ہونے چاہیے ٹھیک ہے اب معنی کیا نکلے وہی کہ ہر مذہب نے ایک تدبیر بتائی ہے کہ جو نصیحتیں ہیں ان پر عمل کرو اسلام نے کیا ایڈوانٹیج دیا ہے عملی مجسمہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہے نصیحتیں بھی ہیں قرآن کی اپنی آیات جتنی ہیں وہ نصائیں ہیں پلس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ احادیث نبی کی صورت میں ایک پوری زندگی ہمارے سامنے موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی بھی ہمیں پتا ہے اور ہم ویسا ہی عمل بھی کر سکتے ہیں وہ تمام اشخاص جو کسی مذہب کے ہلکہ اطاعت میں داخل ہوں ہلکہ اطاعت میں ہلکہ کہتے ہیں دائرے کو اطاعت فرما برداری اوپر آ گیا دوبارہ نہ آئے ناممکن ہے کہ وہ کسی ایک ہی سنف انسانی سے تعلق رکھتے ہوں سنف کے معنی ہے قسم جنس کائنڈ اس دنیا کی بنیاد اختلاف عمل پر ہے اختلاف عمل عمل کا مختلف ہونا عمل کا آپس میں نہ ملنا مختلف ہونا اختلاف ہونا بامی تعاون اور مختلف پیشوں اور کاموں ہی کے ذریعے سے یہ دنیا چل رہی ہے اس میں بادشاہ یا رئیس جمہور اور حکام جمہور عمام عام لوگ کہتے ہیں جمہوریت ہے یعنی عام لوگوں کا راج ہے جمہور کہتے ہیں عام آدمی اور حکام احکامات جاری کرنے والے حکم دے دیں والے اب سنانے بالا یہ حکام ہو گئے میرے پاس تین تین لفظ ہیں میں تین جملے بنا سکتا ہوں سلمان عطبی نے ایک بنایا ہوا ہے میں تشریح میں ملٹی پلائی بھائی تھری کر دوں گا تین لفظ میں الگ آسانی سے لگا سکتا ہوں دو یا تین ہونے چاہیے مطی اور فرما بردار ریایہ بھی مطی ماں تحت تابع اطاعت کرنے والی مطی اطاعت ایک جیسے اور فرما بردار ریایہ بھی یہ بھی سیم معنوں میں امن و امان کے قیام کے لئے قاضیوں اور ججوں کا ہونا بھی ضروری ہے قاضی انصاف کرنے والا اور جج فیصلہ کرنے والا عام الفاظ ہیں لیکن اس کا بھی مترادہ موجود ہے اور فوجوں کے سپہ سلاروں اور افسروں کا بھی غریب بھی ہیں اور دورت مند بھی رات کے زاہد و عابد بھی ہیں زاہد پرہیزگار متقی عبادت کرنے والا عابد عبادت گزار عبادت کرنے والا عابد زاہد کون ہو گیا پرہیزگار متقی اور دن کے سپاہیوں مجاہد بھی اہل و ایال بھی ہیں گھر کے افراد اہل و ایال گھر کے خاندان کے افراد اہل خانہ بھی لکھ سکتے ہیں آپ وہ بھی یہی معنوں میں اہل خانہ اور دوست اہباب بھی تاجر اور سوداکر بھی ہیں اور امام اور پیشوا بھی امام کہتے ہیں رہنما کو سردار کو پیشوا امام نماز پڑھانے مالا بھی ہوتا ہے پیشوا بھی اسی طرح جو سب سے آگے ہو سب سے بہتر ہو یہ بھی رہنما اور سردار کے معنوں میں آتا ہے غرض اس دنیا کا نظم و نسک مختلف اصناف کے وجود اور قیام پر ہی موقوف ہے نظم و نسک بندو بست انتظام موقوف ہے منحصر ہے وقف کیا گیا ہے اور ان تمام اصناف کو اپنی اپنی زندگی کے لئے عاملی مجسمیں اور نمونیں کی ضرورت ہے اسلام ان تمام انسانوں کو سنت نبی صلی اللہ علیہ و علیہ سلم کے اتباع کی دعوت دیتا ہے اتباع پہلے آگیا پیروی کرنا پیچھے چلنا ماننا کئی لفظ بن سکتے ہیں ٹھیک ہے اب اس نے کیا بنتا ہے انسانوں کی ورائیٹی بتائی ہمیں اس پیرے میں مختلف قسم کے لوگ رہتے ہیں دنیا میں یہ اب دعویٰ کر رہا ہے وہ ثبوت آگے جا کے دے گا دعویٰ کو مشکل بنا رہا کہتا ہے دوسرے مذہب میں جو شریعت لانے والا آیا مذہب کے آغاز کرنے والا یا بانی آیا اس نے نصیحتیں کی بس اس پہ عمل کرنا تھا جب اسلام آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسی پوری زندگی گزاری عملی مجسمہ ہمارے سامنے ہیں ان کے پاس عملی مجسمہ موجود نہیں ہے صرف کتاب ہے ہمارے پاس کتاب بھی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں ان کا ہر عمل ہمارے لئے قابل تقلید ہے قابل اطاعت ہے ہم نے مطی اور فرما بردار ہونا ہے اور یہ ساری چیزیں اپنے پر لگا دو سارا کچھ معنی آنی گئے کوئی ایسا جس کو کلیئر نہ ہو یہاں تک یہ کلیئر ہونا چاہیے اصل میں کلیئر کب نہیں ہوتا تالہ کب لگتا ہے سمجھ بے جب میں کوئی لفظ بیج میں سے کھا جاؤں جس کے معنی ہی نہ کروں میں اب وہ لاک لگا رہ گیا مجھ نہیں پتا اس کے پیچھے کیا ہے ہو سکتا میں ٹوٹل تشریح غلط کر جو مجھے معنی نہیں آتے اس کے جو معنی آپ کھولتے جائیں گے بھارت کلیئر ہوتی جائے اس میں سستی نہیں کرنی ہوتی علم کا سب سے پہلا کام دکشنری کو کنسلٹ کرنا ہے اب تمہاری دکشنری تو میں ہوں تمہیں تو ایڈوانٹیج ہے کہ استاد مجود ہے الفاظ مانی آتے جائیں گے ادربائز تم اکیلے کسی بھی کتاب کو پڑھ رہے ہو تو استاد کون ہوگا دکشنری جو جو نہیں آتا اس کو جاننا علم ہے جو آتا ہے وہ تو آتا ہے اور کتنا کچھ ہے جو مجھے آتا ہے اور کتنا پی ایش ڈی میں جا کے تمہیں پھر بھی اتنا آئے گا اتنا نہیں آئے گا پھر بھی وہ سالم نہیں آتا ہوتا کسی کو آدمی آدمی ہے کوئی دکشنری تھوڑا ایک ایک لفظ لکھا ہو وہ بھی کیا کرتے ہیں پی ایش ڈی والا دکشنری لے کے بیٹھے گا اس کو پتا ہے سال میں نئے لفظ گھش جاتے ہیں وہ اتنا پورشن ہوتا ہے تمہارے اندر بھی وہی نئے لفظ ہی جانے ہیں کبھی تم اپنی علمیت کو بڑھا لوگے نیکس ٹی انسانوں کے ہر طبقے اور سنف کے لیے سیرت پاک صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ میں نصیحت پذیری نصیحت پکڑنا نیک صلاحہ کو نیک مشورے کو ماننا یہ ہے نصیحت پذیری اور عمل کے لیے درس اور سبق درس بھی سبق کے معنوں میں تعلیم کے معنوں میں موجود ہے ایک حاکم کے لیے محکوم کی زندگی ایک دولت مند کی زندگی اور ایک غریب کے لیے دولت مند کی زندگی کامل مثال اور نمونہ نہیں بن سکتی یہ ہے وہ اتراز جو لگایا جا سکتا ہے جو دعویٰ وہ کر رہا ہے اتراز پہلے بتا رہا ہے کہ مجھے پتا ہے تم لوگ کہو ایک امیر کے لیے غریب کیسے مثال ہے ایک حق کے میں اس کے محکوم کیسے مثال ہے تو اس نے خود ہی کہہ دیا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہیں تم سمجھ رہے ہو میں جھوٹا ایسے دعویٰ کر رہا ہوں ساتھ کے ساتھ وہ مخاطب مدراز میں انڈیا کے شہر میں ہسٹیر ہوگی آگے اس جیسے کابل لوگ بیٹھے ہوں گے اس کو پتا ہے یہ واپسی دلیل ماریں گے لکھنے والے کو اپنے علمیت ثابت کرنے کے لئے ثبوت بھی دینا پڑتا ہے تو وہ اب ہر طرف سے ہمیں ذہنی طور پر کوئی خانہ خالی نہیں چھوڑ رہا جو پڑے گا وہ مطمئن جائے گا اگر خانہ خالی ہوگا تو پھر ہم مطمئن نہیں ہوں گے یہ کیا 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 یوں تو دنیاں کے لئے ہو آف حاقی کعب کہنچی والا آف حاقی علم دا اور دائمی دائمی کہتے ہیں ہمیشہ رہنے والا زندہ جعوید دائمی ہمیشہ رہنے والا دائم رہنے والا کی زندگی ان تمام مختلف مناظر کے رنگ برنگ پھولوں کا گلدستہ ہو ہم چلتے پھرتے بھی آف کھاتے پیتے بھی آف ستے بھی عساز لیتے بھی آف بچاتے بھی عبادت و دعا بھی کارتے بھی بین یہاں کوئی لفظ ایسا نہیں بتانے کی ضرورت ہو کیونکہ وہ مختلف چیزیں ہمیں بتا رہا ہے کہ ہم کل بھی میں نے بتایا تھا کہ دعوے کو مشکل سے مشکل کرتا جا رہا ہے پہلے اس نے ہمیں بندے کی نوائے امیر بھی غریب بھی رئیس بھی جمہور بھی سپس ہلار بھی فلاں بھی ساروں کے لیے ایک شخص جو رہنمائی کرے گا یہ اللہ کی قدرت ہے اب وہ کہہ رہا ہے اتنے ساری چیزیں ہم کرتے ہیں دینوں ذرا پتہ نہیں کتنے افعال ہیں اٹھارہ بیس پچیس تو ہیں ابھی یہ سارے کے سارے نہیں ہیں اگر ہم نے سوچنے ہوتے تو ہم شاید آٹھ یا دس سوچتے اس نے ہم سے زیادہ سوچے لیکن ابھی بھی مکمل نہیں ہے یعنی کنٹینیو جو بھی عمال ہیں تمام میں پھر وہی ایک شخصیت اوپر سے بندے پر مختلف ہو گئے ان تمام بندوں کو اس سے ملٹیپلائی جو میس جانتے ہیں یہ ملٹیپلائی نہیں ہوتا اور یونین سیٹسا جو بنتا ہے تو ہر ایک ہر ایک سے ملٹیپلائی ہوگا محکوم کھاتا بھی ہے حاکم سوتا بھی ہے اب یہ سوتا ہر کسی سے ملٹیپلائی ہوگا جاگتا ہر کسی سے ملٹیپلائی ہوگا جو اوپر ہیں ابھی دو بنائیں اس نے سر ایک تیسری ملٹیپلائی لیشن بھی وہ لے کے آئے گا بھی تو بہت مشکل کر رہا ہے اپنے دعوے کو بڑا بڑا مزہ آ رہا ہے ہمیں کہ بھئی یہ کیسا علمی اظہار ہو رہا ہے ایک مندہ تحریر میں خود اپنے لیے ہارڈ ٹارکٹ بنا رہا ہے بار کو اور اونچا کرتا جا رہا ہے اب ہائی جمپ لگانا ہے اوپر سے نہیں تو مضمون فلاپ ہو جائے گا خطبہ جو سننے والے ہیں وہ کہیں گے جی یہ تو اس دور کا قابل ترین آدمی ہیں یا بالکل ہی اس کو آتا کچھ نہیں کیا ریزلٹ نکلے گا قابل ہے یا اس کو کچھ نہیں آتا ہے تو خطبے پہ پہنچا ہوا ہے نہیں تو ادھر نہ بیٹھا ہوتا قابل ہے لہذا وہ اب ہمیں چھوڑے گا نہیں دینی طور پر مطمئن کر کے گھر جائے گا آپ جناب یہ کیا ہوا یہ سب کچھ ہمیں ان تمام امور جو ہمارے مختلف افعال جسمانی سے تعلق رکھتے ہیں افعال جسمانی جسمانی کام جسم کے فیل جسم کے کام کے لیے عملی نمونہ کی ضرورت ہے جو ہر نئی حالت کے پیش آنا میں ایک نئی عدائت کا سبق اور نئی رہنمائی کا درس لے کچھ الفاظ بار بار آ رہے ہیں وہ پیچھے لفظ لکھ چکے ہو درس کے معنی سبق یا تعلیم یہ آپ پہلے لکھ چکے ہیں اگلے پہرے میں آج ہو جی علاوہ جی اس کے علاوہ مزید یعنی اور بھی ہے ابھی یہاں بریک نہیں لگی دو ملٹیپلائی ہم آپس میں کر چکے ہیں اب آگے آج ہو جی وہ افعال جن کا تعلق دل و دماغ سے ہے اور جن کی تعبیر تعبیر کہتے ہیں تشریح نتیجہ خواب کی تعبیر ملی جی وہ مجھے خواب کا نتیجہ مل گیا ویسے کہ ویسے ہی تشریح بھی اس کے معنوں میں ہے ہم عمال قلب دل کے معاملات قلب دل کو کہتے ہیں عمال عمل دل کے عمل دل کے معاملات یا جذبات اور احساسات سے کرتے ہیں جذبات اور احساسات کیا ہیں یہ مختلف چیزوں کے نام ہیں جو محسوس کی جائیں اور جو ظاہر کی جائیں جذبہ ظاہر کیا جاتا ہے احساس کو محسوس کیا جاتا ہے تو یہ ظاہر کرنے والا جذبہ اور محسوس کرنے والا احساس ہر آن آن کے معنی ہر وقت ہر گھڑی ہر سیکنڈ آن وقت کے لئے ہم ایک نئے قلبی عمل کوئی عمال قلب جذبہ یا احساس سے متاثر ہوتے ہیں اب پھر گننا بھئی ہم کبھی راضی ہیں کبھی ناراض کبھی خوش ہیں کبھی غمزدہ کبھی مسائب سے دو چار ہیں اور کبھی نعمتوں سے مالا مال کبھی ناکام ہوتے ہیں اور کبھی کامیاب مسائب دکھ تکالیف مالا مال بھرے ہوئے دولت مند ان سب حالتوں میں ہم مختلف جذبات کے ماتحت ہوتے ہیں اخلاق فاضلہ عالی اخلاق امدہ اخلاق فاضلہ جو بڑے ہوئے ہیں اچھے اخلاق اخلاق فاضلہ کر تمام تر انسار انہی جذبات اور حساسات کے اتدال اور باقائدگی پر ہے اتدال درمیانی راستہ میانہ روی برابر نہ کم نہ زیادہ قیمہ نہیں ہو سکتے ہیں اتدال کے باقائدگی لگاتار ہونا مسلسل ہونا ان سب کے لئے ہم کو ایک عملی سیرت کی حاجت ہے ایک عملی نمونہ ہمیں چاہیے جو ہمیں سب کچھ دکھا سکے اب راضی خوش نراض وہاں کیا تھا سوتے اٹھتے کھاتے پیتے وہاں کیا تھا پیچھے حاکم، محکوم، ریایہ، سپہ سلار، تاجر تین چیزیں بھئیہ کو وقت قبر کرے ممکن ہی نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ یہ ہو ہی نہیں سکتا یہ بہت ہارڈ ٹارگٹ ہو گیا ہے ایک بندہ مثال سب چیزوں کے لئے کتنے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیجمبر ہیں ان میں سے ایک ایک لاکھ تیس ہزار نو سو نینانوے ایمپوسیبل نہیں ہوں قدرت نہیں نہیں کیا ہم تم کون ہیں جب اللہ تعالیٰ کا جو پلان ہے فاردی یونیورس اس میں جو بیسٹ پاسیبل ہیومن بینگ ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یہ رہ پروف اکل مانتی ہے کوئی ایک شخصیت ہو جائے گی جب تک اللہ تعالیٰ کا موجزہ نہ ہو یہ بہت مشکل کام ہے کہ یہ ایک ہی شخصیت ان تمام حالتوں ان تمام عملوں ان تمام جذبات ان تمام احساسات اور تمام کاموں میں ہر طبقے کی رہنمائی کریں یہ بہت بڑا موجزہ ہے جو ہمارے حصے میں آیا ہے اپنی خوشکسمتی پہ ناز کرو کہ وہ شخصیت جو کائنات میں ممکن ہی نہیں تھی وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ہمیں عطا کر دی ہے تو اب ہمارے لئے دین بہت ہی آسان ہے ہر چیز میں تو رہنمائی ہے پڑھو آدھی اس کا مجموعہ صحیح مسلم صحیح بخاری پڑھو ادھر جو دوسرے ہیں وہ جتنے آلِ رسول ہے ان کی کتابیں ہیں وہ پڑھو ایک کمپلیٹ ویزن جب آپ دین کا پڑھ لیں گے تو اس جیسا آسان دین ہے ہی نہیں ہر جگہ آپ کو رہنمائی موجود ہے بشرت ہے کہ آپ لینا چاہیں نہیں لینا چاہ رہے تو پھر ایتھی ایسر بھی دنیا میں جی رہا ہے جو کہتا ہے کوئی خدا نہیں خدا چاہیے ہی نہیں کیا کر رہا ہے خدا کا نعوذ باللہ وہ لوگ اس طرح بھی بگڑے ہوئے آپ کس میں یہ آپ کا مقدر ہے آپ آجاو جی ابھی بھی اس کو سکون نہیں آرہا وہ یہ سوچ رہا ہے کہ یار یہ جو آگے عالم بیٹھے ہیں اس کو ذہن میں رکھنا خطبے کو کہاں پہ ہو رہا ہے وہ انڈیا میں کون سے شہر میں مدارس بنانے سے بچا رہا ہوں میں تمہیں تم اس کو مدارس ٹھوک ہو گئی ٹھوک ہو گئی لہٰذا مدارس انڈیا کے شہر مدارس میں لوگوں سے خطاب کر رہا ہے ڈائس میں کھڑا ہو گئی ایک مضمون سامنے لکھا ہوا پڑا ہے اس کو پڑ رہا ہے اور اس کو بتا ہے سامنے قابل لوگ بیٹھے ہیں ہستے ہر کو میری طرح نہیں پڑھا رہا ہو پھر کسی کے سوال ہی کوئی نہیں میں بے فکر ہوں مجھے ٹنشن ہی کوئی نہیں ہے تمہارے سے اٹھا میں سوال ٹھوک ٹھوک کے تمہارے دینوں میں ڈار رہا ہوں بھئی یہ بھی پوچھنا ہے یہ بھی پوچھنا ہے یہ یورپ کا کوئی لیکچرر ہو اب تک اس کی ناک میں دم ہو ادھر دسمی والے بھی ہوں گے وہ کراس کوئسننگ کریں گے بچپن سے ان کو حدت ڈالی گئی ہے کراس کوئسنگ ضرور ہے نہیں اٹھاتے کوئی بات نہیں لیکن سوچو ضرور بھئی کوئی چیز کم تو نہیں ہے یہ جو کہہ رہا ہے اب ہمیں تو نہیں پتہ لگ رہا تھا وہ ابھی خود بتا رہا ہے ابھی بھی کچھ کم میں ہیں ابھی بھی میں نے فل ٹارگٹ اجیب نہیں کیا کیا کر رہا ہے اب یہ دیکھو عظم و استقلال پکہ ارادہ اور مستقل مزاجی عظم کے معنی پکہ ارادہ استقلال کے معنی مستقل مزاج ہونا پکہ ارادہ مستقل مزاجی شجاعت دلیری بہادری یہ شجاعت کو کہتے ہیں صبر شکر تبکل اللہ پر بھروسہ تبکل صبر شکر کے معنی آتے ہیں آپ کو رضا خوشی یا مرضی اللہ کی رضا پر راضی رہنا اللہ کی مرضی پر رضا اور مرضی ایک جیسے ہیں تقدیر مصیبتوں کی برداش قربانی کنات تھوڑے پر راضی ہونا کنات ہے یہ تبکل ہے اللہ پر بھروسہ کنات ہے تھوڑے پر راضی ہونا کم پر راضی رہنا استغنا بے نیازی اللہ سمجھ جو ہے وہ بے نیاز کے معنی میں بے نیازی عیسار یہ بھی قربانی کے معنوں میں ہے جود یہ ہے سخاوت سخی ہونا جود سخا کہتے ہیں اس کو توازو یہ ہے مہمانداری مہمان کی خاطر مدارت کرنا یہ توازو ہے خاکساری آجزی کو کہتے ہیں خاکساری آجزی حین سے انکساری بھی استعمال ہو سکتا ہے انکساری مسکنت یہ مسکین سے ہے غریب ہونا مفلسی غربت مفلسی مسکنت نشیب و فراز کیا معنی ہے جیانے چاہیے تمہیں نشیب و فراز ہیں جی بڑے اس کی زندگی میں اتار چڑھا ہو اپ ڈاؤن یہ نشیب نیچے فراز اوپر یہ اپ ڈاؤن ہوں گے جس کی زندگی میں تو اس کو اتار چڑھا ہو کہتے ہیں اردو میں اتار چڑھا ہو بلند و پست یہ سیم معنی میں نشیب و فراز بلند و پست ایک کی معنی ہے تمام اخلاقی پہلوں کے لیے جو مختلف انسانوں کو مختلف حالتوں میں یا ہر انسان کو مختلف صورتوں میں پیش آتے ہیں ہمیں عملی ادایت اور مثال کی ضرورت ہے جو صرف پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سوانے میں مل سکتی ہیں صرف ایک ہی ہستی ہے سمجھ آگئی پہلے ٹارگٹ کدنے اس نے مشکل کی ہے مختلف انسان مختلف حفاؤل مختلف سوچیں تمام کے لیے رہنمائی ایک ہی ذات ہے کچھ دن خیاد مجھے جانا ہے باہر دو تین دنوں کے لیے سو پھر آپ رو سجران صاحب کے پاس پڑھ لیا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے